فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئی تھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی بابا جان عید کے دن تو بہت قریب آ رہے ہیں اس مرتبہ تو ہمیں گوشت ملے گا نا ہم عید والے دن گوشت کھائیں گے نا تو بابا کہنے لگے ہاں بیٹا عید جو ہوتی ہے یہ غریبوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے ہمیں لوگ تو سارا سال گوشت آتے ہیں اس آر ہمیں ضرور گوشت ملے گا خیر عید کے دن بلکل قریب آ گئی تو فاطمہ کا باپ بھی تیت کی نواز پڑھ کے گھر آ گیا تو فاطمہ کی ماں پیاس اور ٹیمارٹر کارتی ہے تقریباً تیت کی نواز کے بعد تین گھنٹے وہ بیٹھ کرتے ہیں لیکن ان کے گھر کوئی بھی گوشت نہیں آ تھا فاطمہ کی ماں فاطمہ کی باپ کو کہتی ہے کہ فاطمہ کے ابو جائیں اور ہماری گلی کے اندر ماسٹر صاحب بکرا لے کے آئے تھے اور ڈوکٹر صاحب سے وہ بیل لے جائے تھے آپ ان کے پاس جائیں اور گوشت لے کے آئے تو باپ کہتا ہے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ میری طبیعت نہیں مانتی کسی کے گھر جا کے مانگو ہم نے ویسے کون سا کسی سے طبی مانگا ہے جو آج مانگنا جاؤں تو خیال وہ نہیں جاتا تھوڑ دیر بعد بیٹی آ جاتی ہے کہتی ہے بابا جان ابھی تک ہمارے گھر اید کو گوشت نہیں آیا تو آپ جائیں نا ڈاکٹر صاحب کے گھر اور ماسٹر صاحب کے گھر ان سے گوشت لے کے آئے شاید وہ ہمارے گھر گوشت دینا بھول کیوں ہر باپ اپنی بیٹی کی بات کو پورا کرنے کے لیے گھر سنگیتا ہے ڈاکٹر صاحب کے گھر جاتا ہے دروازہ کھڑ پٹاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے کہ میں آپ کے اسی گلدی کے عملے رہتا ہوں تو آپ نے ماشاءاللہ اس وقت کو بانی کی ہے تو گوشت ہمیں دے دیں ڈاکٹر صاحب زور سے دروازہ بند کرتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں ہی ڈوک مانگنے کے لیے پھر فاتمہ کا باپ بہت ہی شرپندہ ہو کر اس کے دروازے سے زلوٹ جاتا ہے ابھی اس کے قدم وہ رک جاتے ہیں اس کے قدم جواب دے جاتے ہیں کہ وہ اب ماشاءاللہ کے گھر بھی جائے لیکن بھی اسے اپنی بیٹی کی وہ گوشت کی تمنہ تنپاتی ہے پھر وہ بوجل قدموں کے ساتھ ماشاءاللہ کے گھر جاتا ہے ان کا دروازہ کھڑ پٹاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کی کسی گھنی کی نکل کے اوپر سے آئے ہوں تو دعاپ نے تو بکرہ بلوان کیا ہے ہمیں کچھ گوشت ہے جاتے ہیں ماشاءاللہ کے اندر جاتے ہیں اور ایک شاپر دروازہ کے لیاتے ہیں اور کھٹا پاٹ پاٹ ان کو شاپر دیتے ہیں اور واپس جاہاں چلے جاتے ہیں وزروازہ بانگ کر دیتے ہیں جب فاتمہ کا باپ بیار آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شاپر کے اندر صرف ہڑیاں اور چربی ہی پڑی ہوئی تھی اس میں کسی قسم کا گوشت نہیں تھا فاتمہ کا باپ مایوس ہو کر کمرے میں چلے جاتا ہے اور رونا شنگل جاتا ہے اتنے میں اس کی بیٹی اس کو دیکھ لیتی ہے اور بابا کو جا کے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے بابا مجھے پیٹ میں درد پڑا ہوا ہے اور میں نے گوشت نہیں کھانا میرا پیٹ درد کر رہا ہے اتنے میں اس کی ماں بھی آجتی ہے ابھی اس پیر میں رونے والے کوئی دو افراد نہیں ہوتے ایک فاتمہ کا باپ ہے ایک فاتمہ کی ماں ہے اور دو اس کی بیٹیوں کیوں رو رہے ہیں کہ عید والے دن بھی ان کو گوشت کھانا رسیز نہیں ہوا حالانکہ ایک فاتمہ کا باپ اور اس کی ماں بہت صبر والے ہیں لیکن جو بچیاں ہیں ان کی وہ آگے پیچھے جب محلے میں دیکھتی ہیں کہ اتنے زیادہ جاندار آئے ہوئے ہیں ان کو گوشت ہمیں ملے گا لیکن عید والے دن بھی ان کو گوشت نہیں ملے گا تو پورے کا پورا گر دن بھی وہ کیا سما ہوگا جب ایک گار کے اندر کسی کو گوشت نہیں مل گا ارے ہم قربانی کس لیے کر رہے ہیں کیا ہم اپنا پیٹ بننے کیلئے قربانی کر رہے ہیں کیا ہمیں قربانی کی اندر جو گوشت کے قصے ہوتے ہیں تقسیم کرنے کیلئے کہ ہم ان کو بھی اپنے اندر ہی ہڑک کر رہے ہیں تو پھر ہماری اس قربانی کا کیا فائدہ کہ ہماری قربانی کے باوجود بھی قریبوں کے گار گوشت نہ پکے تو یہ ایک صرف ویڈیو نہیں لیں بلکہ یہ ایک ہزاروں گریبوں کی طرف سے میسج ہے کہ قربانی والے دن میں ان کو بھی یاد رکھا جائے قربانی والے دن میں ان کے ساتھ بھی اپنے خوشیوں کو بانٹا جائے کیونکہ جب چھوٹے ہیوٹے پچے غریب کے گار لوگوں کو دلتے ہیں کہ لوگ آج ترہ ترہ کے جشن سوشت کی بنا پکا رہے ہیں لیکن ان کے گار کھانے کے لیے ایک بوٹی بھی کوئی نہیں دے گی جا رہا ہے تو سوچیں ان کے دل کی اوپر کیا قیامت گزرتی ہوگی کیا ہم اتنے لاکھوں کروڑوں کا جانور را کے اس کو ضبع کر کے سمجھتے ہیں ہماری قربانی ہوگی کیا ہم صرف دو اس کو اپنے جاننے والے کو دینے کیلئے قربانی کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیں کہ غریب کا حصہ بھی اس کے اندر ہے ہم کم از کم زیادہ نہیں اپنے محلے کے اندر اپنے گلی کے اندر جو غریب ہیں جو سکرید پوش دونے ہیں ان کو ضرور اس قربانی کے اندر یاد رکھا جائے ابھی گھر کے تمام افراد رو رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھٹ کھٹا تو پوشتا ہے ہاتھ فاطمہ کا باپ کون تو حوال آتی ہے کہ میں آپ کا ہم سایہ سبزی والا رمزان ہوں تو فاطمہ کا باپ جاتا ہے دروازہ گلتا ہے کیا دیتا ہے کہ اس کا ہم سایہ جو ریڈی لگاتا تھا سبزی کی ایک کافی بڑا شافر گروشت کا بھر کے لیے آیا اور ان کو دیتا ہے کہتا ہے میں گھون گیا ہوا تھا تو مجھے استداروں نے یہ گوشت دیا ہے تو ہم کتنا گوشت نہیں کھا سکتے یادہ آپ لے لیں آپ کے بھی بچے ہیں چلیں ہم اپنی خوشی کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں تو اس گھر کے اندر جو ابھی گھر ایک سنسان ہوا پڑا تھا رونے کی آہو زاری کی والدین کی بچوں کی پکار آ رہی تھی وہ خوشی کے اندر بدل گیا ان کے چہرے کے اوپر مسکراہت آگئی تو وہوں نے اُن دن اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید والے بنت اپنی نعمتوں سے نوازا ابھی رات ہوئی تھی کہ زور سے سفان چلا بارش آگئی تو کیا دیتے ہیں کہ لائٹ بھی چلی پتا چلا کہ مغلے کا ٹرانسپارم جل گیا ہے ایک دن بھی بیجی نہیں آئی دوسرے دن بھی نہیں آئی تیسرے دن بھی بیجی نہیں آئی فاطمہ اور فاطمہ کا باب جب عید کی چھوٹیاں ختم ہوتی ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ماسٹر صاحب بھی ایک بہت بڑا خیلہ گوشت کا لے کے روڑی کے اوپر کچھلے دان بھی کوئی پھینکنے جا رہے ہیں ادھر سے ماسٹر صاحب بھی اپنے گھر سے بڑے بڑے جوہیں شافر لے کے نکلے باہر آئے پھینکنے لگے فاطمہ اپنے ابھیو کو دیکھتی کہتی ہے اب باہر کیا انہوں نے قربانی ختم کو گوشت ڈالنے کے لیے کی تھی کیا انہوں نے گوشت جو ہے وہ ختم کو کھانے کے لیے سیف کر کر کھانا تو باہر اس کا کہتا ہے بیٹا نہیں ایسی بات نہیں انہوں نے گوشت قربانی کے بعد اپنے فریج میں رکھ لیا تھا کہ یہ کچھ ٹائم تک کھائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائٹ شرکنی کا گوشت خراب ہو گیا تو یہاں پہ ایک میسے جاؤں گے انہوں کے لیے جو قربانی کر کے گوشت تقسیم نہیں کرتے بلکہ اپنے فریج بات دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے ہفتہ مہینہ ترہ ترہ کے خانے سے بنا کے خائیں گئے تو ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اتنا گوشت سنکر کر رہتے ہیں کہ آپ کو کسی غریب کا کیا نہیں آتا کہ ایک دورے دن دی اس کے موں کے انگر کچھ رکمہ چلا جائے تو وہ آپ کے لیے دعا کریں اللہ تعالی اللہ تعالی ہماری خوشت کے دعا نہیں کرے گا یا بے غریب لوگ بھی ہماری خوشت کے لیے شریف و نریش ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اگر آپ کو ہمارا یہ میسے اچھا لگا رہا ہے آپ یہ جاتے ہیں کہ یہ میسے پوری دنیا کے اندر ہماری اس لیے ہماری شہر کریں کہ ہم تک ہو سکتا ہے